بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ابو حسان اور امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے آج کا جو عظیفہ ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے ٹائٹل میں بھی پڑھا ہے کہ جگر کی کسی بھی قسم کی بیماری ہوگی بہت سے لوگوں کو جگر میں چوبن ہوتی ہے کھانا دیر سے حضم ہوتا ہے یا جگر میں کسی قسم کی تکلیف ہوتی ہے تو اگر خطرناک سے خطرناک بھی بیماری اگر ہوگی انشاءاللہ تعالی جو آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر جو مجرب طبی اور روحانی عمل بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ آپ کے جگر کی بیماری انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں تو اس کے لئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے کرنے کہے آپ نے ایک تو پہلے روحانی عمل بتاتا ہوں اس میں سورہ یونس سورہ یونس کی آیت نمبر ہے سکسٹی فور سورہ یونس کی آیت نمبر ہے سکسٹی فور یہ آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھنی ہے اکتالیس مرتبہ پڑھنی ہے ایک تو یہ کرنا ہے یہ پڑھنے کے بعد آپ نے آدھا کب آدھا کب ارکے گلاب لینا ہے ٹھیک ہے ارکے گلاب لینا ہے یہ میں لکھ رہا ہوں یہ دیکھ لیں اور ایک گلاس پانی ایک گلاس سادھا پانی ٹھیک ہے آدھا کب ارکے گلاب لینا ہے دونوں کو مکس کرنا ہے جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں ہم آپ کو بتا رہا ہوں اچھا یہ دیکھ لیں آپ لوگ یہ آپ لوگ کے انہوں میں نے سمجھانے کیلئے بتایا ہے یہ سمجھیں کہ یہ آدھا کب ارکے گلاب ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک گلاس سادھا پانی ہے ٹھیک ہے یہ والا آپ نے کیا کرنا ہے سورہ یونس یہ جو میں نے آپ کو دکھائی ہے آیت نمبر سکسٹی فور اکتالیس مرتبہ پڑھ کر آپ نے ان دونوں کو پہلے تو مکس کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے مکس کر لیا اب مکس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس پر اس پانی پر اکتالیس مرتبہ سورہ یونس اکتالیس مرتبہ سورہ یونس اچھا تو یہ آپ نے دم کرنا ہے ٹھیک ہے اکتالیس مرتبہ سورہ یونس سورہ یونیس کی آیت نمبر چونسٹھ اکتالیس مرتبہ پڑھ کے اس گلاس پانی پر دم کرنا ہے اور یہ گلاس پانی جو ہے آپ نے دن بھر میں تھوڑا تھوڑا پینا ہے یا ایک ساتھ پی جائیں جیسا آپ کو اچھا لگے ٹھیک ہے یہ آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے نا میں آپ یہ گلاس کو اٹاتا ہوں تو یہ آپ نے سارا طریقے کار سمجھ لیا ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ایک گلاس پانی آپ نے دن بھر میں ٹکڑوں ٹکڑوں میں پی لیں ایک ایک گھوڑ کر کے یا ایک ساتھ پی جائیں جیسا آپ کو اچھا لگے یہ آپ نے کرنا ہے یہاں لکھ دیتا ہوں اکتالیس دن کی نیت سے ٹھیک ہے اکتالیس دن کی نیت سے یعنی اکتالیس دن مسلسل یہ عمل کرنا ہے اگر عورتوں کے ناقے کے دن آ جائیں تو آپ یہ کسی اور سے کروا لیں ٹھیک ہے نا ایسا بھی کروا سکتے ہیں کسی اور سے پڑھوا کے دم کروا لیں ٹھیک ہے آدھا کب ارکے گلاب اور ایک گلاس سادھا پانی مکس کر کے یہ آپ نے پڑھنا ہے اکتالیس دن پورا مسلسل عمل یہ کر لیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بھیرہ تنگیر ریزلٹ آئیں گے اور جگر کی جو خطرناک سے خطرناک بیماری ہوگی اس میں افاقہ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو شفا بھی عطا فرمائیں گے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں یہ آپ لوگوں کو ساری باتیں جگر کے حوالے سے سمجھ میں آگئی ہوں گی اسی کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ مجھ سے واتس اپ نمبر مانگتے ہیں تو میں نے اب ہر ویڈیو کے آخر میں واتس اپ نمبر دے دیا کروں گا آپ کے جو بھی روحانی مسائلوں مجھ سے یہاں ڈسکس کر لیا کریں انشاءاللہ جیسے ہی مجھے فرصت ملے گی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سوالوں کا جواب دے دیا کروں گا تو دیجئے مجھے اجازت تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال لکھیں پڑنسی کو حقوق کا خاص خیال لکھیں اور مجھے اپنی خاص دعا میں ضرور شامل لکھا کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ